موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میرے چینل کک فدمسوا میں کوش حمدید آج میں بنانے چاہ رہی ہوں حلیم حلیم بنانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری ہارانے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں حلیم بنانا حلیم بنانے کے لیے میں نے جو دالیں لیے ان میں ہیں سب سے پہلے ایک کپ میں نے لیے گندم ایک ہی کپ میں نے لیے دال چھنا ادھا کپ میں نے لیے چاول اور ادھا کپ میں نے لیے دال موم ادھا کپ دال ماش اور ادھا کپ دال مسور کی میں نے لیے ان دالوں کو آپ چار سے پانچ گھنٹوں کے لئے بھگو کر رکھ دیں تو یہ تھوڑی نرم ہو جائیں گی پھر آپ ان کو گلائیں تو گلانے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے تو چلیے اب شروع کرتے ہیں ان کو گلانا اب میں نے تقریباً پانچ سے چھ لیٹر پانی چولے پر چھڑا دیا تھا جو گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں دالے شامل کر رہی ہوں دالے اور آناج دونوں میں اس میں ڈال دوں گی جو میں نے پہلے سے بھگو کر رکھے ہوئے تھے پانی میں نے اس لیے پہلے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ اس میں دالے جلدی نرم ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون ادرہ کورلیسن کا پیس اب اس کے اندر میں شامل کروں گی 1 ٹیبل سپون لال میرش پورڈر 2 ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی حلدی 2 ٹی سپون نمک 2 ٹی سپون دھنیا پورڈر اور 2 ٹی سپون ڈالوں گی زیرا یہ سارے مثالیں اس کے اندر اٹھ کر کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور دالوں کے گلنے کا انتظار کریں گے اب میں نے دوسرے پتیلے کو چولے پہ چڑھا دیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف کا آئل ہاف کا پائل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی 2 میڈیم سائز کی پیاز اور ان کو میں کروں گی پرائی یعنی ان کو ہم براؤن کریں گے پیاز کو پرائی ہونے میں کھولا ٹائم لگتا ہے اپیاز فرائی ہو چکا ہے تو میں اس کے اندر شامل کروں گی میں نے ہاف ٹی سپون لیے کالی میرچ ثابت پانچ عدد میں نے لیے دات چینی کے ٹکڑے اور ایک ٹی سپون میں نے لیے زیرہ اور چھے سے سات عدد میں نے لیے لونگ یہ سارے اس میں ڈال کے اس کو ایک سے دو منٹ تک میں فرائی کروں گی اب حلیم کے لیے میں نے ایک کلو گوشت دے لیے گوشت کو میں نے ساف کر کے چربی وغیرہ اتار دی ہے تو اس میں کچھ ہڈیاں بھی ہیں ہڈیاں اس میں بہت مزا کرتی ہیں کسارا سوپ نکلے گا تو علیم کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا تو زیادہ تر اس طرح کی بوٹی والا گوشت ہے تو یہ میں اس کے اندر ڈال رہی اب اس کو ہاں پرائی کرتے ہیں پیاز سے ساتھ اب گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہے تقریبا میں نے اس کو تین سے چار منٹ کا دھائی دی ہے تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ادرک اور لیسن کا پیس جو جائے گا ایک تیبل سپونڈ ادرک اور لیسن کا پیس ڈالنے کے بعد میں دو مینٹ تاک اس کو اس کے ساتھ گوشت کے ساتھ ڈالوں گی اور پھر باقی مسائلیں ایڈ کرتی ہیں اب لیسن اور ادرک کو میں نے دو مینٹ کا پھائی کی ہے اب اس میں ڈالوں گی میں دو تی سپون الڈی پوڈر اب اس میں میں ڈالوں گی ایک تیبل سپونڈ لال میریش پوڈر دو تی سپونڈ دھنیا پوڈر اب اس میں ڈالوں گی ٹو تی سپونڈ نمک اب ہم اس کو مکس کریں گے تین سے چار منٹ تک میں اس کو گھونوں گی میں دالوں کو چیک کر لیتی ہوں ڈالوں میں بھی کافی فارک ہے ان کو تقریباً دو گھنٹے اور لگیں گے چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں ان کو ساری کو مکس ہوتے ہوئے تو ساتھ ساتھ آپ اس کو چھولے پر رکھ کر بیچ بیچ میں چمچے سے ہلاتے رہیں اب اس میں فارک ہے تو میں اس کو دوبارہ کا بھٹا کے رکھ دیتی ہوں اب میں نے پانچ منٹ تک اس کو بھوننا ہے تو اب اس کے اندر شامل کروں گی پانی پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ دو گھنٹے میں گوشت ہمارا گھل جائے اور پانی بھی باقی رہے تو میں دو گھنٹے کے لیے بلکل اس کو کور کھول کر رکھ دیتی ہوں اب میں کور کھول کر دیکھتی ہوں تو کہ ڈالیں ہماری ہوئی ہیں یعنی یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ڈالیں تو میری تیار ہو گئی ہیں میں نے رات کو بھگوئی ہوئی تھی تو اس لیے یہ جلدی کل گئی ہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی گھوٹا ہے تو آپ اس کے ساتھ کر لیں میں اس میں گرینڈر چلاوں گی تو گرینڈر میں دو سے تین منٹ تاکی چلاوں گی تو یہ مکس ہو جائیں گی اب میں چیک کر لیتی ہوں تو ڈال کا بھی کچھ کچھ دانا ثابت ہے چینے کی ڈال کا تو پھر میں دوبارہ دو منٹ تاک اس کو گرینڈ کرتی ہوں اب میں دوبارہ گرینڈر کو آن کرتی ہوں اب یہ بہت اچھے سے ڈالیں مکس ہو گئی ہیں ساری یہ میں نے گرینڈر سے اس کو ساری کو مکس کر لیا ہے یہ بہت اچھی مکس ہو گئی ہیں اب میں گوشت کو دیکھتی ہوں اب میں نے گوشت کو چیک کی ہے تو گوشت تقریباً ہمارا گر گیا ہے تو میں اس میں سے جو ثابت مسالے میں نے ڈالے تھے وہ ساری نکال لوں گی دلچین اور بوٹیاں میں علاق کر لوں گی ہڑیاں بھی میں نکال دوں گی بیچ میں سے ساری بوٹیاں نکالنے کے بعد جو سوپ پچا ہے یکنی ہے اس کی وہ میں حلیم کے اندر مکس کر دوں گی تو یہ سارا شربہ ہم حلیم میں ڈال دیں گے دالوں میں اب اس یکنی کو ہم حلیم میں مکس کرتے ہیں اور بوٹیاں کو چھوٹے چھوٹے ریشے کر لیں گے میں آدو کی مدد سے یہ ریشے کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے تو پھر اس کو بھی میں حلیم کے اندر مکس کر دوں گی اور ایک منٹ کے لیے میں گرینڈر ایک منٹ کے لیے گرینڈر چلانا ہے اس کے اندر تاکہ گوشت کا ریشہ باقی رہے اب ایک منٹ گرینڈ کرنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ تاک چلے پر رکھا ہے تو لیجیے حلیم تیار ہو گئی ہے اب میں اسے ڈیشوٹ کرتی ہوں اب میں نے اس پر ہرادنیا سبز میرچ باری کارکار ادرک اور فرائی کی ہوئی پیاز کے ساتھ گرنش کر لیا ہے یہ بہت مزے کی اور گر میں ہی موجود چیزوں سے تیار ہوئی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں بہت مزہ دے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے پیملی اور فرینڈ میں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے اور اپنے پیاروں کو اخیار رکھئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ